اسلام نادرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسدلی تور انسنسر میں آج ہم آپ کے لیے جو خبر لے کے آ رہے ہیں کہ جو نادرہ کی ریپورٹ جمع ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اس کے بعد کیا سپریم کورٹ میں حالات ہیں کیا اس پر عدالت کرنے جا رہی ہے اور بینچ بیٹھ رہا ہے نہیں بیٹھ رہا کیا کر رہا ہے اس کے علاوہ کیا موسیس جسیس منیب اکتر جو ہیں ان کا جو رول ہے وہ بڑا اہم ہے وہ کل کا فیصلہ نہ آنے میں بھی لوگ ان کا رول کاؤنٹ کر رہے ہیں جبکہ اس کے علاوہ جو پچھلی سماعت ہوئی تھی اس پر بھی بڑا ہی دلچسپ رہا ان کا رول اس فیصلے میں بھی تو ہم ذرا اس پر بھی آپ کو آج ذرا کچھ اندر کی خبریں دیں گے تو ناظرین آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اقب میں پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت سپریم کورٹ کی عمارت موجود ہے آج اسلامباد کا موسم بھی بہت خوشگوار ہے بادل بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ سپریم کورٹ کے دائیں طرف دیکھیں تو حضیر اعظم آفیس ہے وہاں پر بھی راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے سپریم کورٹ کی عمارت میں بھی آج راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے اور یہ پاکستان کے ایک اور آئینی ستون جو پارلیمنٹ آف پاکستان ہے اس کی عمارت اس طرف ہے وہاں پہ بھی جو بڑی بھاری تقاریر ہوئیں بڑی تلخ تقاریر ہوئیں سپریم کورٹ کے تین موزز جیج سہبان کے بارے میں جو موزز جیس عمرتہ بلیال اور ان کے دھڑے پر مشتمل تھے اس کے بعد وہاں پر بھی راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے ہلکی ہلکی بھونڈا بندی ہو رہی ہے بہت خوبصورت موسم ہے اسلامباد کا اور آج اپریل کے آپ جہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اٹھائیس تاریخ ہے اور اس وقت بھی اسلامباد میں دن کے وقت دوپہر کا وقت ہے اور درجہ حرانت صرف ستائیس ہے اور اس اندازہ لگا لیجئے کہ اسلامباد کا موسم بہت اچھا ہے اور اس جیسے کہتے ہیں نا یہاں پر سب اب راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے کیوں یہ اچانک سے جو ایک سیاسی غیر حقینی کی فضاء تھی ایک اداروں میں تصادم پر ادارے پہنچے ہوئے تھے بلکہ ابھی بھی موجود ہیں یہ نہیں کہ تصادم ختم ہو گیا ہے لیکن ایک دم سے یہ بیچ میں جو ایک آپ کہہ لیں کہ امن کا ایک پیریڈ آیا ہے یہ کیوں آیا ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے یعنی کہ آپ دیکھئے مارچ سے لے کے آج اٹھائی سیپرل تک جس طرح سے پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایک دھڑے نے جو موزد چیز عصر مرتاب مندیال صاحب کے سربراہی میں ایک جارہانہ پیش قدمی کی اپنے دائیں اور بائیں موجود دونوں عمارتوں پر پارلیمنٹ اور جسے کہتا ہے وزیراعظم آفیس پر یعنی کہ جو آئین کے تین ستون ہے پاکستان کے تین ریاستی ستون ہے جو آئین نے قرار دیئے ایک پارلیمنٹ دوسرا سپریم کورٹ اور تیسرا ایگزیکٹیف یعنی کہ وزیراعظم آفیس وزیراعظم کا حدہ تو جو سینٹر میں موجود عمارت تھی اس نے اپنے دائیں اور بائیں دونوں طرف جسے کہتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں بائیں ہاتھ سے انہوں نے پنچ مارے ایگزیکٹیف کو دائیں ہاتھ سے پارلیمنٹ کو اور جسے کہتا ہے خوب ایک کھینچہ تانی ہوئی بڑے بڑے فیصلے آئے پی ٹی آئی نے بڑے جشن بنائے لیکن اس جارہانہ پیش قدمی میں لڑتے لڑتے شاید یہ عدالت اتنی آگے نکل گئی کہ اس نے اپنا بھی بہت کچھ کھو دیا اپنا کیا کچھ کھویا اپنی یونٹی کھو دی سات ججز جو سینئر ججز ہیں اور سب سے زیادہ کامپیٹنٹ اور ساکھ رکھنے والے ججز ہیں جن میں سے ایک پر بھی کسی سیاسی وابستگی یا مالی بدعنوانی کا چھینٹا نہیں ہے جن کی آئینی انڈرسٹیننگ اس ملک میں اتھارٹی مانی جاتی ہے وہ سات ججز اس جارہانہ پیش قدمی والے دھڑے سے الہدہ ہوگے انہوں نے ان آٹھ ججز کو جس میں مجھے جیسے نمرتہ بندیال صاحب بھی شامل ہیں ان کو قرار دیا کہ یہ ججز کے گاؤن میں پولٹیشنز بیٹھے ہیں انہوں نے موزیز کی چیچسس کو ون مین شو قرار دیا ان کے رویے کو انڈریکٹلی آمرانہ لکھا تو یہ اور پھر ہوا کیا کہ اس کے باوجود یہ آٹھ کا دھڑا تھا اپنی یونٹی کھو بیٹھے یہ سپریم کورٹ اس جارہانہ پیش قدمی کے اس میں عدالتی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی متاثر ہونا بڑا سوفٹ ورڈ ہے آپ کہنے تباہ ہوگی ان آٹھ ججز پر سیاسی انجینئرنگ کے سنگین الزامات لگے مالی بدنوانی کے سنگین الزامات لگے ان کے دھڑے کے لوگوں پر جسس مظاہر اکبر نکوی پر دیگر ججز کے بھی اساس آجات کی بات ہوئی آڈیوز سامنے آگئی جس میں پی ٹی جائی کے وکلا کی اہلیہ موزید چیز سنورتہ بندیال صاحب اور جسس منیب اختر سے میسیجز کے ایکچینج کی بات کر رہی ہیں اور وہ بھی اون گوئنگ کیس پر میسیجز کے ایکچینج کی بات کر رہی ہیں اور جو دیگر ساتھ ججز جو موزید چیز سنورتہ بندیال صاحب کے دھڑے میں شامل نہیں ہیں ان کو غدار کہہ رہی ہیں ملک کا ان کو بددوائیں دے رہی ہیں کہ وہ اندھے ہو جائیں یہ حالات ہیں تو آپ اندازہ لگائیے اور پھر ان کی ساس موزید چیز سنورتہ بندیال صاحب کی اور جو پی ٹی آئی کی وکیل خواہدہ تاریخ رحیم کی جو اہلیہ ہیں وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں جانے کا اس گفتگو میں اعتراف کر رہی ہیں ذکر کر رہی ہیں اس سب نے اس عبلیہ کی ساکھ اور موزید چیز سنورتہ بندیال صاحب اور ان کے دھڑے کی آٹھ جلس کی جو ساکھ ہے ماظرت کے ساتھ وہ زمین بوس کر دی وہ دفن کر دی کل کو مورنخ جب لکھے گا تاریخ تو وہ یقیناً موزید چیز سنورتہ بندیال صاحب اور ان کے دھڑے کا رول ضرور لکھے گا کہ پاکستان میں جب ایک آئینی اور سیاسی اور معاشی بہران تھا ایک غیر یقینی کی فضاء پیدا کرنے میں اس بہران کو مزید سنگین کرنے میں جو پاکستان ان کی سب سے بڑی آئینی عدالت تھی اس میں موجود کچھ ججز کا کیا رول تھا اور مجھے بہت افسوس ہوگا کہ موزید چیز سنورتہ بندیال صاحب کا جو مورخ کردار لکھے گا جو ان کی لیگسی لکھے گا وہ لیگسی ساکب نصار سے مختلف نہیں بلکہ شاید اس سے بدتر ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا تو اب ہم ذرا آ جاتے ہیں خبروں کی طرف بھی تو دیکھئے جو موزید چیز سنورتہ بندیال صاحب ہیں انہوں نے کل کہا تھا کہ وہ ایک آرڈر جاری کریں گے لیکن وہ آرڈر جاری نہیں ہوا آج الیکشن کمیشن کی رپورٹ بھی آ گیا کہ اکیس عرب نہیں ملے اس کے پر رسول سماعت ہونی چاہیے تھی وہ سماعت بھی نہیں ہوئی حالانکہ اس رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آہ اکیس عرب نہیں الیکشن کمیشن کو دیئے گئے پہلے دس اپریل کی ڈیڈ لائن دیوی تھی دس اپریل کو بھی نہیں دیئے اکیس عرب وفاقی حکومت نے وزارت خدانہ نے الیکشن کمیشن کو پھر جو آہ اسی عدالت نے ان چیمبر ہیڑنگ کر کے سٹیٹ بینک کو ڈیریکٹ آرڈر کی کہ اب ڈیریکٹ اکیس عرب دے دیں ہم کہہ رہے ہیں پھر بھی اکیس عرب نہیں جاری کروا سکی یہ عدالت اپنے حکم پر عمل تکرانت کروا سکی آج تائیس تاریخ ہے تیسری ڈیڈ لائن تھی تیسری ڈیڈ لائن کو بھی اکیس عرب نہیں جاری کروا سکی یہ عدالت تو سیدھی سیدھی عدالت کے فیصلے کی توہین ہوئی ہے عدالت کے فیصلے کو نہیں مانا گیا لیکن عدالت اس فیصلے پر عمل درامت تو اپنی ساک کی بنیاد پر کرواتی ہے نا جو عدالت جو کو جو اختیار اور طاقت حاصل ہوتی ہے وہ اس کی ساک کی بنیاد پر ہوتی ہے ادرواز تو عدالت کے پاس کوئی بلوک تو نہیں ہوتی عدالت تو اپنی ساک کی بنیاد پر اپنی جو اس کی عزت ہوتی ہے روام کی نظر میں جو اعتماد ہوتا ہے اور جو اپنا جو اس کے اندر اتحاد ہوتا ہے ججز میں اس کی بنیاد پر وہ انتظامی مشینری سے اپنے فیصلوں پر عمل درامت کرواتی ہے لیکن یہ تو ہم نے آپ کو پہلی بتا دیا کہ وہ ساکھ تباہ ہو گئی جانبداری کے الزامات لگ گئے اپنی جو ججز میں جو اتحاد تھا وہ ختم ہو گیا پارا پارا ہو گیا تو پھر کہاں پر اس فیصلے پر یہ عمل درامت کرتے ہیں تو وہ نہیں ہو سکا تو ایسے میں جب پہلے تو اسٹیبلشمنٹ بیکنگ کر رہی ہوتی تھی تو عمل درامت بنچ بھی بن جاتے تھے جسیس اجازل لیسن کے سربلاہی میں آئی ایسائی کے افسران گھومنے لگ جاتے تھے ججز کے چیمبروں میں کھلے عام ویڈیوز بن رہی ہوتی تھی اور پھر تھرائیس ایلیکٹڈ پرائیم نیسٹر کو ڈسکولیف آئی بھی کر دیتے تھے اب ایک ویک گورنمنٹ ہے عمران خان نے ملک میں ایک عدم استحقام پیدا کر رکھا ہے لیکن یہ کیا موزد جج ساہبان اب ایک ویک پرائیم نیسٹر کو ڈسکولیف آئی کر پائیں گے نہیں یہ اب آسان نہیں ہے کیونکہ سب کچھ ڈاؤ پہ لگ گیا ہے ساکھ اور سب کچھ تو پھر عدادت کیسے ڈسکولیف آئی کرے گی اپنے فصلے پر کیسے مدرامت پروائے گی تو اسی لیے اب نہ وہ بنچ بیٹھ رہا ہے نہ جو آرڈر آنا تھا وہ آرہا ہے اور اس آرڈر نہ آنے کے اندر بھی یہ کہانی یہ بھی بیان کی جاری ہے کہ جسیس منیب اختر پچھلی دفعہ بھی جب سماعت تھی عید کی چھوٹیوں سے پہلے تو وہ چار بجے والی سماعت میں انہوں نے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھاتا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کچھ بینی صرف آئی واش ہے اور میں تو جا رہا ہوں کراچی اور وہ کراچی چلے گئے تھے اٹھ کے تو پھر ان چیمبر دو ججز نے سن کے تو ستائیس تاریخ کا ٹائم دے دیا تھا کہ آپ مذاکرات کر لیں اور حکومت میں کوئی مذاکرات نہیں کی اب کل سے مذاکرات شروع ہے تو کل بینچ نے کہا کہ یہ آپ ٹھیک ہیں ہم کوئی آرڈر ڈیریکشن نہیں دے رہے لیکن ہم ایک مناسب آرڈر جاری کریں گے آپ جائیں آج سے مذاکرات شروع کریں اب وہ آرڈر تو کل رات تک آ دیں چیز تھا وہ نہیں آ رہا آپ ذراعی بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی جسیس منیب اختر نہیں اگری وہ شاید کوئی سخت آرڈر چاہتے ہیں اب اس کے لیے پھر ظاہری بات ہے ان مذاکرات میں جو جسیس آہ جو آہ شاہ مہود کرشی ہیں ان کا رول بہت آئیم ہے وہ محضرت جسیس منیب بندیال صاحب کے کئی دہائیوں سے قریبی دوست ہیں ایون کہ جسیس منیب بندیال صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں ایک ہی پولیٹیشن کو بلایا تھا وہ شاہ محمود کرشی کو بلایا تھا تو شاید شاہ محمود کرشی اب جو آرڈر آئے گا اس کی اندر ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا بہت کردار ہوگا اس لیے عمران خان صاحب نے اس دفعہ عصد قیسر صاحب کو نہیں شاہ محمود کرشی صاحب کو اس مذاکراتی کمیٹی میں ڈالا ہے کیونکہ محضرت جسیس منیب بندیال صاحب بھی چاہتے ہیں کہ جب وہ چیف جسیس ہوں تو ان کے انڈر الیکشن ہوں عمران خان کو بھی جلدی الیکشن چاہیے ہیں اور شاہ محمود کرشی اس میں ایک بہت اچھا بریج ہے عدالت میں اور پی ٹی آئی میں ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ آرڈر نہیں آ رہا وہ آرڈر ابھی تک جسے کہتے ہیں پینڈنگ پڑا ہے اور بعض ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب مذاکرات کنکلوڈ ہوں گے منڈے کو اگر ہوئے تو تو پھر جو ان مذاکرات کی جو اپ ڈیٹ موجود چیز جسی مرتب بندیال صاحب تک پہنچے گی اس کی بنیاد پر وہ پھر ان مذاکرات کے بارے میں بھی آرڈر جاری کریں گے اور پھر وہ جو الیکشن کمیشن کو اکیس طرف نہیں ملے اس معاملے کو بھی شاید دیکھیں گے کہ اس معاملے پر وہ کیا کر سکتے ہیں کیا وہ کانٹیمٹ آف کورٹ لگا سکتے ہیں اور وہ کانٹیمٹ آف کورٹ پھر جا پرائم نسٹر یا پھر پوری پارلیمنٹ پر لگے گی اور اگر پارلیمنٹ پر لگے گی یا ایون کے پرائم نسٹر پر بھی لگے گی جو اب اعتماد کا تازہ تازہ انجیکشن لگوا کے جنہوں نے دوبارہ سے ایک طاقت پکڑی ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے وہاں پر بھی آہ ادھر بھی جیسے کہتے ہیں نا پارلیمان میں بھی استحقاق اپنا مجروع ہونے کے دعوے اٹھ رہے ہیں کہ ہمارا استحقاق متاثر ہو رہا ہے اور ہم پھر استحقاق کمیٹی محضرت چیز جیسے ملیب ملیب اختر کو طلب کرے گی کیا یہ تینوں محضرت جیسے بان جائیں گے یقینا نہیں جائیں گے لیکن جو آپٹکس بنیں گے وہ بہت برے ہوں گے ملک کے لیے برے ہوں گے آپ سوچئے عالمی برادری کیا دیکھے گی اس جو یہ پرائیمیر سر آفیس ہے اس کے اس طرف سڑک کے اس پار ڈپلومیٹک انکلیو ہے جہاں پاکستان کے تمام جو جتنے پاکستان کی عالمی برادری سے جتنے ممالک سے تعلقات ہیں تو کوئی ڈیڑ کوئی دوسوں ممالک کے وہاں پر سفارت خانے ہیں آپ سوچئے وہ سفارت خانے وہاں سے کیا ریپورٹس اپنے ملک میں لکھے بیڑیں گے کہ کس قسم کا بہران پیدا ہو گیا اس ملک میں ججز کے ججز کو پارلیمنٹ طلب کر رہی ہے ججز وزبیرادم کو طلب کر رہے ہیں اور ایک لڑائی چل رہی ہے اور ایسے آپ سوچئے آئی ایم اف پروگرام پاکستان کا سٹیک پہ لگا رہا ہے تو کیا ملک اس وقت اس جس میں کہتے ہیں ایک آہ وہ آہ ایک گندی لڑائی کا متحمل ہو سکتا ہے اس میں لوزر نم یہ عدالت ہوگی ناحکومت ہوگی پاکستان ہوگا پاکستان کی عوام ہوگی عدالت تو آلریڈی معذرت کے ساتھ لوزر ہو چکی اپنی ساکھ کھو کے تباہ کر چکی ہے پارلیمان اور اگزیکٹیو کی جو ساکھ تھی وہ پچھلے ستر پچھتر سالوں میں اسٹیبلشمنٹ نے جھوٹے سکینڈل لال آکے تباہ کر دی ہے تو پھر جب یہ سب کچھ ادارے تباہ ہو جائیں گے تو فوج بھی اکیلی کیا کر لے گی پھر اس ملک میں انار کی ہوگی خدا نخواستہ جس سے بچنا چاہیے سب کو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ جس ڈیویی بار 我是 جسس